لاہور میں بھتہ مافیا سر اٹھانے لگا مصطفی آباد کے علاقے میں مباینہ طور پر بھتہ نہ دینے پر دکاندار پرفائرنگ خوش قسمتی سے دکاندار گولیوں سے محفوظ رہا ادھر نصیر آباد میں خاریداری کے پیسے مانگنے پر دکاندار پرفائرنگ ملزمان کی دکان میں توڑ پھور دونوں واقعات کی سسٹیوی پوٹر سٹیو فارٹی ٹو کو محصول چون کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر مباینہ طور پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کر پولیس اور فرنزک ٹیموں نے موقع سے شواہدی کٹھے کر لیے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ لیاقت کی موقع ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ظلہ انتظامیہ کی آوارہ کتوں کے خلاف مہم ناکامی سے دو چار چوبیس گھنٹوں میں کتے کے کارٹنے سے مزید پچپن شہری ہسپتال پہنچ گئے پچھس روز میں متاثرہ شہریوں کی تعداد ایک ہزار تین سو پین سٹھ ہو گئی متاثرہ افراد میں بڑی تعداد خوافلین اور بچوں پر مشتمل ادھر کتہ مار فریگیٹ کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروانیا تیز مختلف علاقوں میں ایک سو تراثی آوارہ کتوں کو تلف کرنے کا دعویٰ خبردار کرونا وارث کا لاہور میں خطرات تین چینی باشندے کرونا وارث کے مشتبہ مریض ہونے پر سرویسز ہسپتال میں داخل تینوں چینی باشندوں کو آرسولیشن بارٹ میں رکھا گیا ہے ادھر ملتاہ میں کرونا کیس کے انکشاف پر محقوان صحت علاق وارث کے ٹیسٹ کی سہولت پراہم کرنے کے لیے اگزامات شروع حکام کا تین سے چار روز میں محلق مرز کے ٹیسٹ کی سہولت پراہم کرنے کا دعویٰ کرونا وارث کی تشخیص کے لیے ائرپورٹ پر سکریننگ مشینے فال وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں پالیسی کے مطابق نئی ائرلانس کو دعوت دی ہے بولے ہم نے اپنی ائرلانس کو بھی پروموٹ کرنا ہے خذافے سٹیڈیوم میں لاہوریو کا دھوم دھڑک کا حلہ گلا اور شو شرابہ دھولتا شو بین باجو کے ساتھ آسمان پر سر پر اٹھا لیا اچھے کھیل پر مہمانوں اور شاہینوں کو یک سانداد صدر مملکت آر فلوی بھی میچ دیکھنے پہنچے پی سی بی چیئرمن صدر مملکت کا استقباہ کیا سیکیورٹی انتظامات مہرپور سٹیڈیوم داخلے کے لیے شناختی کارڈ لاس می شاہین کو پارکنگ سٹینڈ سے سٹیڈیوم لانے کے لیے شٹل سروس پر آہم پاک منگلہ دیر ٹی ٹوانٹی میچ اور صدر مملکت کی لاہور آمد شہر میں ٹرافک کی صورتحال بدترین رہی نیو ائرپورٹ سے مول روڈ انڈر پاس تک ٹرافک موطل رہی گاریوں کی طویل قطاریں دفاتر اور کام کی جگہوں پر جانے والے گھنٹوں خواہ میت سے کئی گھنٹے پہلے ہی فیروسپور روڈ اور میٹرو بس روڈ بند کر دی گئی نشتر سپورٹس کامپلیکس اور لیبرٹی جانے والے راستوں پر بھی ٹرافک موطل رہی ضروری کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا شہر میں آٹھے کا بہران بیشتر علاقوں میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ دستیاب نہ ہو سکا شکی مالکان کا سرکاری گندوں ملنے کا کاروبار بند رکھنے کا اعلان آٹھا شکیوں کی ہڑتا تیسرے روز بھی جاری آٹھے کی قیمت پچاس سے ساٹھ روپے پی کلو تک پہنچ گئی سبزیوں کی سرکاری نرخنامے پر فروخت خواف بن گئی پراس کنٹرول کمیٹیاں سرکاری ریٹ پر عمل درامت کرانے میں ناکام سبزی منڈیوں میں اسی روپے کلو والے ٹیمارٹر سوہ روپے میں فروخت ہوتے رہے پیاس ساتھ کی بجائے ستتر ادھرہ کی قیمت چار سو روپے پی کلو مقرر ادھر مرگی کا گوشت بارہ روپے مہنگا دو سو سنتالیس روپے کا ہو گیا یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ نے وزیراعظم کا ساتھ ارب ریلیف پیکج گھڑے لائن لگا دیا سستی سٹوروں پر دالچنہ سمیت مسالہ جات ہی کی قیمت میں پانچ سے تیس روپے کلو تک کا اضافہ مختلف برانٹس کے کوکنگ آئل اٹھارہ روپے فی کلو تک مہنگے دالچنہ کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ فی کلو کی قیمت ایک سو سٹھ سٹھ روپے مقر یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی نالا کی صدر مملکت کا مزنگ اڈا یوٹیلٹی سٹورز کا دورہ تماشا بن گیا پنجا پولیس نے صدر مملکت کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتی سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کو یوٹیلٹی سٹورز پر ٹوالز پکڑا تھی پولیس حکام کی ڈاکٹر آرکھ والدی کو سب اچھا کی ریپورٹ صدر پاکستان کے واپس جاتے ہی اہلکار سامان سے بھری ٹوالز چھوڑ گئے مٹروپولٹن کارپوریشن کی ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے خوشخبری تین سو پانچ ملازمین کو مستقلی کا پروانہ مل گیا مستقل ہونے والوں میں بلدیا لاہور کے نائب کاسر مالی چوکیدار سمیت دیگر شامل صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کی جناح اسپتال آمر شیخ اجاز احمد رس کی پناہ گاہ کا دورہ کیا ضرورت بندوں کے لیے بہترین انتظامات پر صدر کی تاریخ پناہ گاہ میں موجود افراد کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا شیرمن بورڈ آف مانیجمنٹ جناح اسپتال گوہر اجاز پروفیسر آریف تجمل بھی صدر مملکت کے ساتھ موجود رہے ادھر ڈاکٹر آریف الوی کا میو ہسپتال کا بھی دورہ مختلف وارس پہ مریضوں کی آیادت کی سرکاری سکولز انتظامیہ کی غفلت ہنگامی صورتحال میں پولیس کو اطلاع دینے والے آلات خراب پانسو اکتی سکولوں میں نصب بینک بٹن ناکارہ ہو گیا پانک بٹن ناکارہ ہو گیا سپیشل برانچ نے میکما سکول ایڈکیشن کو آگاہ کر دیا پنجاب پولیس کے چوری ہونے والے بریٹا پسٹرل تاحال نہ مل سکے پنجاب پولیس نے پسٹرل کی کمی پوری کرنے کے لیے چار ہزار پینٹس پسٹرل نئے خرید لیے لاہور پولیس کو چھے سو بریٹا پسٹرل فراہم کر دیے گئے اورنج لائن میٹرو ٹرین اور سٹیشن کی صفائی میٹرو سٹیشن کی صفائی پر سالانہ چھالس کروڑ روپے کے اخراجات ہوں گے الڈیوی ایم سی لاہور اور اورنج ٹریک اور سٹیشن پر کلیننگ کا کام کرے گی پنجاب میس ٹرانگزٹ نے میکما پلاننگ اور خزانہ کو اخراجات کی سفارشات پیش کر دی فردوس مارکٹ انڈرپاس کا حتمی ڈیزائن تیار منصوبہ الڈی اے گورننگ بارڈی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا منصوبے پر دو ارب دس کروڑ روپے لاغت کا تقمینا لگایا گیا ہے میکما لوکل گورنمنٹ کی بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں مالیاتی اور اساس اجاد کی تقسیم کے حوالے سے اس سیمینار میکما بلدیہ مسود انبر کا مالیاتی اور اساس اجاد کی تقسیم کے فارمولے پر لیکچر اسی فیصد اساس سے اباتی جبکہ بیس فیصد رقبہ کی بنیاد پر تقسیم ہوں گے اکبار ٹاؤن کشمیر بلوک میں سیورج ملا پانی آنے پر مکینوں کا پارہ ہائی ہو گیا گندہ پانی کی فراہمی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج واسا دفتر ملتان روڈ کا گھراو کیے رکھا ایکسیون اکبار ٹاؤن کی معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی پر احتجاج خاتل رہا تریک انصاف کے ہمخیال عراقین کی ایوانی وزیراعلا عمد سردار عثمان بزدار سے ناراض عراقین اسمبلی کی ملاقات وزیراعلا کل وزیراعظم کو ہمخیال عراقین کی مطالبات پر بریفنگ دیں گے ناراض عراقین اسمبلی کی کل وزیراعظم سے ملاقات ہی متوقع پی ٹی آئی راہنما جوانگیر ترین ناراض عراقین کو منانا کی مشن پر جوانگیر ترین کی لاہور میں سردار عثمان بزدار سے ملاقات وزیراعلا کہتے ہیں پورور بلوک ہے نہ کوئی پریشر گروپ ادھر صوبائی وزیر بشارت راجہ بولے ناراض عراقین کا معاملہ صرف میڈیا تک محدود ہے ان کا پارٹی یا وزیراعلا سے کوئی اختلاف نہیں اوپوزیشن کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے بارے ہواں کا انتخابات وزیراعلا کا پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں اہم اعلان ترقیاتی کاموں کے لیے ٹکٹ ہولڈر کی تجاویز پر لائے حمل ترتیب دینے کا فیصلہ اجلاس میں جہانگیر ترین اور بشارت راجہ بھی شریک انصاف لارڈز فورم کے صادر اکبر گجر کی قیادت میں وفق کی بھی بزرعالت سے ملاقات وفق کے شرقہ نے وقلہ کو درپیش مسال بارے آگاہ کیا خواتین معاشر کا نہایت اہم ستون ہے ہنرمند خواتین کو ترقی کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے چوہتری پرویزلا کی خواتین چیمبر بہاورپور کے وفق سے ملاقات بولے خواتین کو سیاست، مذہب، تاریم سمیت ہر شعبے میں زندگی میں مطارق کردار ادا کرنا چاہیے ملاقات میں وفاق کی وزیر تارک پشیر چیمہ بھی موجود رہے چار سال تاتوی کے بعد ایک بار پھر کنٹینر ٹرین آپریشن شروع وفاق وزیر ریلوے نے کنٹینر ٹرین کا اقتطاق کیا ہفتے میں دو کنٹینر ٹرینے مغلپورہ ڈرائی پورٹ سے کراچی پورٹ تک جائیں گی ادھر شیخ رشید کی زیر ستارت ٹریل بے ہیڈکوارٹر میں جلاز گاریوں کے اوقات کار مالگاریوں کی آمدن پر بریفنگ معاملات میں مزید بہتری کیلئے نئی تجاویز بھی زیرے کور سبائی وزراء کا پریس کلپ کا دورہ بشارت رازو اور فیاض الحسن چوہان کی پریس کلپ کی نومنتقب بہتری سے ملاقات سبائی وزراء کی صحافیوں کے مسائل پر غور کرنے کی یقین دہانی ٹریڈی دل کے خدشات سے نمٹنے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا شیف سیکریٹری آزم سلیمان کی سربراہی میں اجلاس صوبے میں ٹریڈی دل کے خدشات سے نمٹنے کیلئے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت پنجاب حکومت کا کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو مزید باہتیار بنانے کا فیصلہ بریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے تقرر و تباہتے کا اختیار ڈی سی کو دینے کا فیصلہ سیکریٹریز کے کچھ اختیارات اہم انتظامی پوسٹ کو تفویز کرنے پر کور چیز سیکریٹری کی تجاویز اور پلان تیار کرنے کی ہدایر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تربیتی کورس کی اختتامی تقریب پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تربیتی کورس کی خصوصی شرکت کہتے ہیں ججز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں مسئلے پر نظر رکھیں قوانی میں ہونے والی ترامیم سے اپ ڈیٹ رہنا ججز کے لیے ضروری ہے ڈسٹریک اینڈ سیشن جج لاہور اور صدر لاہور بار کا سیشن کورٹ کا دورہ کیسر نظیر بٹ نے سیشن کورٹ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا بہتر کارکر کیپر کانسٹیبل شکیل کو انام سے نوازہ گیا سابق سیکریٹری اکسائز بابر شفیق کے والد کی نماز جنازہ آدھا ای جی اکسائز سحیل شہزاد سابق چیف سیکریٹری کامران رسول ڈاکٹر سوہل سکلین میمبر بورڈ آف ریونیو چوہدری نصیر احمد سابق آجی ریلوے پولس منیر احمد سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت شہرم شہدار کربلا دوہزار گیارہ میں جلوس ازاہ میں بم دھماکے کے شہدہ کی یاد میں تقریب ایس اس پی آپریشنز محمد نوید نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی پولس کے مسلح دستے کی یادگار شہدہ پر سلامی ایس پی ہیڈ پوارٹر جمیل زفر ایس پی سیٹی رزا سفدر کاسمی پولس افسر اور ملازمین شہدہ کے بورسہ اور شہروں کی قصیر تعدہ شریف ہوئی بلگیریا کے سفیر پارا شکوب کا لاہور شیمبر کا دورہ بلگیریا کے سفیر کی صدر لاہور شیمبر سمیت کاروبار شخصیات سے ملاقات باہمی تجارت کی فروغ اور سرماہکاری پر تبات لے خیال کیا گیا وفاقی وزیر قلام سرورخان کا لاہور ائرپورٹ کا دورہ مینجر لاہور ائرپورٹ یا نظیر کی ائرپورٹ کے مختلف حصو بارے بریفنگ وفاقی وزیر نے مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائز علیا مددہ ارب امارات کے وزیر ثقافت اور جلال حماد عبید ابراہیم سلیم الزبی کی لاہور آمد مندوبین کا لاہور کی مختلف ثقافتی جگہوں کا دورہ کیو ائی کی وزیر ثقافت نے شاہی قلام دیوان ایام دیوان خاص نولکھا مسجد وزیر خان اور شاہی حمام کے مخلیہ فن تعمیر کو سراہا وزیر ثقافت نے یادگاری کتاب میں اپنے خیالات بھی تحریف کیے منحاز یونیورسٹی لاہور کے ذریعہ تمام عالمی اسلام اقتصادی مالیاتی کانفرنس ملکی اور غیر ملکی سوہ سے زیاد مندوبین کے مقابلہ جات پڑھے گئے وفاقی وزیر غلام سرورخان کہتے ہیں حکومت معیشت کی بحالی اور تراقی کے لیے پرازم ہے کانفرنس میں امریکہ برطانیہ ملائشیا بہرین سمیت مندوبین کی بڑی تعداد میں شرک کر پاکستان کامپریہنسیف سکول کوٹ لکپت میں فنگالہ کا احتمام ننہ منہ بچوں کی شاندار پرفارمنس خوب دات بصول کی لکی رانی سرکس کے تجربہ کار فنکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا شیئرمن واپٹا سیکنڈ ایمیچور گولف ٹارنمنٹ کا دوسرا روز ستر سے زیاد گولف پلیئرز نے اپنے پوائنٹ سکور کیے سینئر ایمیچور اور خواتین پلیئرز بھی شامل گولف کے پلیئر کرنے ریٹار سید علی عباس کہتے ہیں یہ کھیل توجہ اور حوصلے سے کھیلا جاتا ہے موسیقی